اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غازہ میں ایک اور خطنناک حملہ اور اس خطنناک حملے میں ایک بار پھر سے بچوں اور عورتوں کی موت حزباللہ نے بھی حملہ کیا ہے اس میں بھی کچھ اسرائیلیوں کی موت کی خبر آئی ہے لیکن پہلے آپ کو اس دردنا خبر سے رو برو کرا دیتا ہوں صبح صبح ایک بڑی اور دردناک خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں پوری دنیا کا دھیان جب اولمپک کے ادھگاٹن پر تھا جو پیریس کے اندر شروع ہوا ہے اسی دوران اسرائیل کی ائر فورس نے دو بڑی بڑی مسائلیں غازہ کے اندر گرا دی اور یہ مسائلیں غازہ کے خدیجہ اسکول پر گرائیں اس اسکول میں پندرہ بچوں اور آٹھ محلاؤں سمیت تقریباً 35 لوگوں کی موت ہو گئی بھیڑ بھال بھالا علاقہ تھا اس علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو خدیجہ اسکول میں پنہ لیے ہوئے تھے دوسری جگہوں سے آ کر خدیجہ اسکول یو اینہ ڈبلو اے کا ایک اسکول تھا اور اسی اسکول پر دو بڑی بڑی مسائلیں اسرائیل نے گرائیں جس میں پندرہ بچوں اور آٹھ محلاؤں سمیت 35 لوگوں کی فوراً موت ہو گئی سو سے زیادہ لوگ بری طرح سے گھائل ہیں اور بہت سارے لوگوں کو چوٹے بھی آئی ہیں ایسے منظر سامنے آ رہے ہیں دوستو یقین مانو کہ بتاتے ہوئے بھی میرا دل عجیب سا ہوتا ہے دیکھا نہیں جاتا اس چیک پکار کو جو مسائلیں گرنے کے بعد غازہ کے اندر مچتی ہے اسرائیل نے اپنے اس حملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جائز ٹھیرانے کے لیے کہا کہ خدیجہ اسکول میں ہمیں حماس کا ایک ہیڈکوارٹر ہونے کا پتہ ملا اس لیے ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہم نے یہ حملہ وہاں پر عام لوگوں پر نہیں کیا تھا لیکن اس حملے میں صرف اور صرف غازہ کے بچے اور محلاؤں کی ہی زیادہ تر موتے ہوئی ہیں حماس کا دور دور تک وہاں پر کسی طرح کا کوئی ہیڈکوارٹر اسکول کے اندر نہیں تھا یو این ایڈو اے کا یہ ہیڈکوارٹر تھا تو اس طرح کی چیزیں یہ کر رہا ہے فیلال نیتانیہو امریکہ دورے پر گیا ہوا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہی رہتا ہے یہاں پر اتنا قتل عام کروا کر یہ امریکہ کے اندر اپنے بیٹے کا جنم دن منا رہا ہے اسرائیل نے یہ حملہ کیا تو ادھر ہزباللہ نے بھی ایک بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر کر دیا اتری قبضے بالے گولان ہائٹس کے مجدل شمس میں ہزباللہ کے حملے میں ساتھ اسرائیلی ڈروز کی موت ہو گئی اور اکیس غائل ہو گئے ہبرو میڈیا کے مطابق یہ بچوں کے فٹبال میچ کے دوران سیدھا ہزباللہ کا حملہ تھا اور اس حملے میں ساتھ لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے اکیس لوگ گمبھیر روح سے اسرائیل کے گھائل ہوئے ہیں تو ادھر اسرائیل نے حملہ کیا اس میں موتیں ہوئیں ادھر ہزباللہ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اس میں موتیں ہو گئیں اور ان موتوں کے بیچ اسرائیل کا پردان منطری نتنیہو امریکہ کے اندر اپنے بیٹے کا جنم دن منا رہا ہے یہاں ہزارہ بچوں کو مروا دیا اور وہاں پر اپنے بچے کو جنم دن کی مبارک بات دے رہا ہے اس کے ساتھ سیلپریٹ کر رہا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں دوستو یہ نیتا لوگ آپ کو سڑکوں پر اتار دیں گے آپ کے بچوں کو سڑکوں پر اتار دیں گے دھرم کے نام پر دیش کے نام پر لیکن ان کے خود کے بچے کہاں کہاں پڑتے ہیں ان کے خود کے بچے نہ تو دھرم کے لیے کبھی سڑکوں پر آپ کو نظر آئیں گے اور نہ ہی دیش کے لیے سڑکوں پر نظر آئیں گے ویدوشوں میں پڑھائی کرتے ہیں اور جنتا جو ہے وہ سب آپ لوگ دیکھے رہے کیا جللا ہے فلال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں دوستو آپ کی اسکرین پر یہ سیونکت راست کے وشیش سمن ویق محمد حادی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں بچوں کو تھرڈ ڈگری جلنے کٹے ہوئے انگوں اور گہرے مانسک آگاہ جیسی بھیانک چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا چھ لاکھ پچیس ہزار بچے پورے اسکول ورش کی سکشہ سے بنچت رہ گئے گیر بسپوٹک آئیودوں سے بھرے ملبے میں کھیلنے سے بچوں کو بھاری جوکھم اور انے چوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے غزہ کے اندر چھ لاکھ پچیس ہزار بچے ایسے ہیں جو پورے سال سے اسکول نہیں جا پائے ہیں کھنڈروں میں جب بچے کھیلتے ہیں تو وہاں پر ان کو بیماریاں ہو رہی ہیں اور چوٹے بھی ان کے بہت زیادہ لگ رہی ہیں بہت برے حالات ہیں غزہ کے یقین مانو دوستو یمن کی طرف واپس آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ابھی آٹھ دس دن پہلے اسرائیل نے یمن کے ہدیدہ میں تیل ڈیپو پر خطرناک حملہ کیا تھا جس میں یمن کو نقصان بھی اٹھانا پڑا جس کے بعد یمن کے لوگوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی جو گیس فیلڈ ہے گیس پلانٹ ہے اس کو نشانہ بنائیں گے اور آج ایک ڈرون جو ہے اسرائیلی گیس فیلڈ کی طرف آ بھی رہا تھا جس کو اسرائیلی نو سینہ نے کیرش کے اندر روک لیا جو کیرش گیس فیلڈ ہے اس پر سیدھا نشانہ سادھا گیا تھا ایک ڈرون کے ذریعے لیکن اسرائیلی نو سینہ نے اس کو روک لیا ادھرالکسام برگٹ نے بھی اسرائیلی سینہ کے ساتھ کچھ جھڑپوں کی گھوشڑہ کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں ہم نے کئی سارے اسرائیلی سینکوں کو ہتا ہت کیا ہے خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ہیلیکاپٹر بھی اسرائیلی سینہ کے غازہ سے اڑتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں جس میں اسرائیل کے گھائل سینکوں کو لے جائے جا رہا ہے بقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں نو اسرائیلی سینکوں کو ہماس نے ایک ویڈیو میں دکھایا ہے ہماس نے بس فوٹک کے ساتھ کیمرہ لگایا تھا سب کو دکھایا کہ اتنے سینکوں کو ہم نے ہتھ ہت کیا اب جن سینکوں کو ہماس نشانہ بناتا ہے ان میں سے کچھ سینک غیل ہو جاتے ہیں اور کچھ کی موتیں بھی ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ ہسپیٹل میں جا کر مر جاتے ہیں اب آکڑا اسرائیل کا ہمارے پاس تھوڑی نہ آ رہا ہے اور نہ ہے وہ بتاتا ہے کسی کو صحیح آکڑا آئیے دوستو اب آپ کو اس دنیا کا ایک اور دوگلا چہرہ دکھاتا ہوں فرانس کے پیریس میں اولمپک شروع ہو چکا ہے اور اس اولمپک میں اسرائیل کو بین کنی کی کافی آوازیں اٹھیں کہ اسرائیل کے کھلاڑیوں کو اولمپک میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ اسرائیل نے غازہ کے اندر بہت غلط کام کیے ہیں فرانس کے راستپتی ایمینول میکرو نے کہا کہ بھلے ہی ہم اسرائیل کے پردانمتی نیتنی یاہو کی نیتیوں سے سہمت نہ ہوں جس طرح سے وہ غازہ پر حملے کر رہے ہیں بھلے ہی یہ حملے ٹھیک نہ ہوں لیکن ہم اسرائیل کے کھلاڑیوں کو بین نہیں کریں گے اسرائیل کے اٹھلیٹ اولمپک میں شامل ہوں گے شامل ہو گئے لیکن دوستو روس کے کھلاڑیوں کو اس پیریس اولمپک میں شامل نہیں کیا گیا ہے سیدھے طور پر کہیں تو روس پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے کہ اس کے کھلاڑی اس اولمپک میں بھاگ نہیں لے سکتے روس کے علاوہ بیلاروس کے بھی کھلاڑیوں کو اس اولمپک میں شامل نہیں کیا گیا ہے بیلاروس پر بھی پرتیبند لگا دیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یکرین کے ساتھ روس کا یود چل لہا ہے اور یکرین کے اوپر روس نے بہت سارے حملے کیے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اس لیے ہم روس کو اس اولمپک میں شامل نہیں کریں گے ساتھی ساتھ بیلاروس پر ہم اس لیے پرتیبند لگا رہے ہیں کیونکہ بیلاروس نے روس کا ساتھ دیا ہے یکرین پر حملہ کرنے میں اس لیے ہم ان کو چامل نہیں کر رہے ہیں ان پر پرتیبند لگا رہے ہیں یہ ہے دنیا کا اصلی دوگلاپن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خطنناک حملے کہاں پر کون کر رہا ہے لیکن دوگلاپن ان لوگوں کی نظر میں بلادمر پتن بہت زیادہ چپتا ہے اس لیے اس کو پرادی مان لیا گیا کیونکہ بلادمر پتن کھری کھری باتیں سناتا ہے ایک بار پھر سے کہا کہ پشمی دیش یعنی یوروپی دیش غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے نظرانداز کرتے ہیں اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں بس فالتو کی باتیں کر کے نندہ کر دیتے ہیں نندہ کرنے کی بات چلی ہے تو ایک اور خبر سامنے آگئی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کینیڈا نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا نے ایک سیوکت بیان جاری کیا ہے جس میں غازہ میں سیس فائر کا آہان کیا ہے یار کتنا بے فکر بناتے ہیں یہ لوگ دنیا کو بیٹ کر وز سٹیٹیمنٹ جاری کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے دیکھئے ان لوگوں کو کتنی زیادہ فکر ہے غازہ کی کیا ہو جاتا ہے آہین کرنے سے جب انٹرنیشنل کوئٹ کی بات نہیں ماننا ہے بڑے بڑے نیتاؤں کی بات نہیں ماننا ہے تو کینیڈا نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کیا ہی اوقات ہے نیتنی یاہو کے سامنے نیتنی یاہو تو اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا شیر سمجھ رہا ہے نا کسی کی بات نہیں ماننا ہے انٹرنیشنل کوئٹ کی بات نہیں ماننا ہے بس آہان کر دیتے ہیں ایک بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیس فائر کر دو غازہ کے اندر سی اوقت بیان جاری کر دیا تینوں دیشوں نے مل کر ہوگا کیا گھنٹا ادھر بڑی خبر اٹلی سے آ رہی ہے اٹلی نے تیرہ سال کے بعد سیریہ سے اپنے راجنائی کے رشتے بحال کرنے کی گھوشڑا کی ہے تیرہ سال کے بعد راجنائی کے رشتے اچھے ہونے جا رہے ہیں اٹلی اور سیریہ کے سیریہ کو بھی لوگوں نے دہشت کا آتنک کا اڈہ بنا دیا ہے آئی ایس آئی ایس اور نہ جانے کون کون سے سنگٹن اس وقت سیریہ کے اندر پنپ رہے ہیں سیریہ نام ایسا ہو گیا ہے سیریہ کا کہ سنتے ہی بس خطرناک گولہ باری بمبارو دھما کے وہی سب نظروں کے سامنے آتے ہیں اور سیریہ کو لے کر بہت ساری ویب سیریز بھی بن گئی ہیں دنیا میں تو سیریہ تو جو ہے وہ ایک آتنک کاڈہ بن ہی چکا ہے اور اس کو بنایا کسی اور نے نہیں ہے بلکہ انہی سب لوگوں نے ہے فیلال یہ کچھ اپ ڈیٹ تھے جو آپ کے سامنے رکھیں کچھ اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ